اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن وزنس اپ آج کیسے ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ کے بدلتے ہوئے حالات اور تازہ تینگ حبریں تاکہ مارکٹ کی سیچویشن کو دیکھ کر ہم کچھ ایسے کوئن سے ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن ہم ایک اچھی پیسیب انکم گیند کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ساتھ دوستو جو ایوننگ میں ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں موسٹلی ان کی بیس ان پروڈکٹ ان کوائنز کے بارے میں ہوتی ہے جنہیں آپ اچانک کسی کے کہنے پر یا بداؤڈ اینئی ایکسپیڈینس بائی کر لیتے ہیں اور آپ کو امید کرتے ہیں کہ یہ کوائن آپ کو ایک اچھی پیسیب انکم یا آپ کے پیسے کو دگنا کر دیں گے ان کی حقیقت سے میں آپ کو اگاہی دیتا ہوں سو گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مزید معلومات پروائیڈ کروں گا ڈوج کوائن کو لے کر مارکٹ میں کچھ رومرز دیکھنے کا مل رہے ہیں آفٹر دا ٹویٹر ہینڈ آور جوڈ کوائن کا کیا مستقبل ہوگا اس کی میں آپ کو یہاں پر ایک ہائی لائٹ پیش کروں گا سو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن مصنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز کل رات سے لے کے اب تک مارکٹ بہت زبردست بیہیوئر کر رہی ہیں اور بی ٹی سی کی جو آج کی اپر رزسٹنسی وہ بہت بہتر رہی کافی حد تک لیکن مارکٹ جو ہے وہاں پر اپنا لیول جو ہے قائم نہیں رکھ پا رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ایتھیریم کی بھی سیم صورتحال ہے کیپٹلائزیشن دوستو وہ لیول عبور نہیں کر سکی جس کے بعد ہمیں آلٹ کوئن ایک اچھی ٹریٹ دے پاتے لیکن پھر بھی از خود ڈومینس ویک ہونے کی وجہ سے آلٹ کوئن میں مومنٹ دیفنیٹلی دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ کچھ ایسے کوئنس تو تھے جو ایک اپنے لیول پر ریزسٹ کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے تھوڑا سا بھی کریش نہیں کیا سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کا ہائی رہا اکیس ادا چار سو چیسی اور ایتھیریم نے ہائی لگایا ہے پھر سے ایک مرتبہ سکسٹین سکسٹی سیون کا لیکن ریزسٹنس انتہائی ویگ رہی سو گائز سب سے پہلے ہم بات کریں گے بی این بی کے بارے میں جس کی سپورٹ ریزسٹنس آپ سے شیئر کی گئی تھی 343 to 365 اور اس کی مارکٹ بہت ہی زبردست رات کو بھی ٹریڈ کرتی رہی اور صبح کا سیشن بھی اس کا کافیہ تک بیٹر رہا 351 to 361 یعنی کہ کلوزسٹ ون تھا 347 اور اس کے مطابق اس نے ہمیں 10 ڈالر کی ٹریڈ دی ہے آج کی مارکٹ کے لیے بی این بی کا ہمیں تھوڑا سا کریش بھی ذہن میں رکھنا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ یہ پمپ کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ بی این بی نے کریش تو کرنا ہے کیونکہ یہ پمپ جو ہے وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں ایچ ایف ٹی ٹوکن سے جڑا ہے جس کو دو دن باقی رہ گئے ہیں الڈ میں آپ کو پھر سے دے رہا ہوں سو گائز ابھی بی این بی کو میوٹلائز کر سکتے ہیں 349 سے 365 349 سے 365 یعنی کہ میکسیمم مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی ابھی کی جو پوزیشن ہے اس میں صرف 6 ڈالر تک کا مزید پمپ آ سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو ایک سار پی نے اپنی پھر سے ایک مرتبہ پوزیشن کمپلیٹ کی ہے 48 سنٹ میں رات کو انٹر ہو چکا تھا پھر سے 49.71 پہ آ چکا ہے تو میکسیمم یہ سمول کیپیٹل کے لیے ایک اچھی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب ڈوج کوائن ہمیں 50 اور 100 ڈالر کے ساتھ مسلسل ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے اور جو نیوز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو وہ ڈوج کوائن کی اس وقت ٹویٹر اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ خبریں ہیں یعنی کہ کچھ رسٹرکشن ڈوج کوائن کے آنر کو وہاں پر دیکھنے کو ملی ہیں اور اس کے بعد ڈوج کوائن کے پرائز ابھی تک ٹوٹل 120% کریش کر چکے ہیں مطبع اپنا جو اب تک کا ہائی لگا چکا ہے موسٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈوج کوائن 16 سنٹ سے آگے کبھی جان نہیں پاتا اس نے آج سے پانچ دن پہلے جب پمپ لگایا تو میں نے آپ تمام دوستو کو اگاہی دی تھی کہ یہ 16 سنٹ سے آگے نہیں جا پائے گا تو ابھی بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 13 سنٹ پہ آ کر کے روک گیا ہے بلکہ ہمارے انیلیسس کے مطابق دوستو یہ کل رات 11.11.80 تک جا چکا تھا اور اس کے بعد ابھی تھوڑی سی اس کے اندر ریکاوری دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا دیکھا کہ شیبہ اینو کی جو ریلی تھی جو ڈیوج کوائن کے ساتھ مارکٹ میں آئی تھی وہ بھی یہاں پر ٹوٹ رہی ہے میں پہلے آپ کو شیبہ اینو کے بارے میں یہاں پر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو 29% کا بھی لو اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو جیسے میں نے آپ کو اس میں فارمولا بتا رکھا ہے کہ آپ اس میں بڑی ٹریڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ادروائز یہ کوائن کچھ بھی کر سکتے ہیں میں بارہا ابھی آپ کو پچھلے دنوں میری تین ویڈیو آئی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو لہٰذا آپ کیا کریں گے ڈوج کوائن کی بائنگ جو شورٹ ٹرم کی کار رہے ہیں اگر آپ لیٹس پوز کہیں پہ پھس جاتے ہیں تو اسے آپ لونگ ٹرم کنورجن کا مائنڈ بھی رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں دوستو سو گائز کارڈینو میں مومنٹ 1 سنٹ کی آن ہے یعنی کہ 42 سنٹ سے 43 کا ٹرینڈ اس میں ابھی تک چل رہا ہے اور مارکٹ اکر جہاں سے مزید بوسٹ پکرتی ہے تو کارڈینو آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے اگر اس میں سنگل ہینڈڈ لی اپنے آپ میں ریلی آئے تو اس کے کوئی چانس مجھے ابھی فیلال دکھائی نہیں دے رہے بی ٹی سی اپنی مومنٹ کو کنٹرول کر کے ابھی بیٹھا ہوا ہے 22 میں بی ٹی سی انٹر ہوتا ہے تو ہی کارڈینو میں 48 سنٹ تک کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ چھوٹا سا دوستو کارڈینو کو لے کر ایک گیمبل ہو سکتا ہے لیکن ادروائز یہ جہاں پر کوئی خاص مومنٹ نہیں دے رہا سولانا کی دوستو آپ سے میں نے دو انٹریز شیئر کی تھی ایک کرنٹ پرائس جو اس کے چل رہے تھے اور ایک دوستو 32.80 یہ تھا اگر مارکٹ اس کی کریش کر جاتی ہے سولانا کو اگر آپ نے 33.37 پر بائی کیا ہے جو اس کے کرنٹ پرائس تھے رات کے تو اس کے بعد ہائی رہا سولانا کا 35.58 ایک ہفتے میں ایک بار سٹک رہنے کے بعد مسلسل ٹریڈ دینے والا کوئن بن چکا ہے دوستو یہ سولانا اس نے ہمیں رات سے لے کے اب تک بہت اچھی ٹریڈ دی گئے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں پھر اس سیشن میں ہماری تقریباً دو ڈالر کے قریب ٹریڈ رہی سولانا ابھی پھر سے یوٹلائز ہو سکتا ہے دوستو 34.10 پر اور 34.50 پر یہ اس کے دو پرائزیز ایسے ہوں گے جو ہمیں اکورڈنگ تو دا سیشویشن فائدہ دے سکتے ہیں اس کے بعد پولیگون میٹک دوستو جو میں آپ سے ہر مارکٹ میں شیئر کرنا ہوں کہ آپ دو سٹیپ میں اس کے پاس دو طرح کے اپنے پاس بائنگ رکھیں ایک لونگ ٹرم کی وہ سیپرٹ آپ کے والٹ میں ہونی چاہیے کسی بھی اکاؤنٹ میں رکھ لیں اور ایک شورٹ ٹرم کی شورٹ ٹرم کے اتبار سے اس نے میٹک نے کیا ہائی دیا ہے دوستو آپ حیران رہ جائیں گے ون پوائنٹ تھرٹی کا پھر ہائی لگا کر رہا ہے یہ آج صبح ٹھیک ہے اور پھر اس کی پرائز ون پوائنٹ نائن ٹی پی ہے رات کو جب میں نے آپ سے مارکٹ ڈسکس کی تو یہ ون پوائنٹ ون ون ٹو پہ آ چکا تھا ٹھیک ہے اور تقریباً یہ ہمیں اٹھارہ سینٹ کی ٹریٹ دے گیا پھر سے میں چاہوں گا کہ جب تک مارکٹ میں بھی بگ ریلی کے جو چانسز ابھی موجود ہیں آ نہیں جاتی آپ کے اکانڈ میں پولیگون میٹک ہر سیشن میں موجود ہونا چاہیے پولکا ڈوٹ ہمیں تیس سینٹ کی بار بار ٹریٹ دے رہا ہے تو ہم اسے پھر یوٹلائز کریں گے سکس پوائنٹ ایٹی سے سیون پوائنٹ ٹین کے ترمیان ایو ایکس دوستو وان اور اولی کوئن ہے جو ہماری سمجھ لیں کہ بائنگ میں دوسری بار نہیں آیا ٹھیک ہے لیکن اب آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اسے بائن نہیں کریں گے کیونکہ اب یہ کریش کر رہا ہے تو اسے کریش کر لینے دیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ایو ایکس جو ہے وہ ایٹین پوائنٹ سیونٹی تک کا لو لگا سکتا ہے ایٹھا رہا ہے شاریہ ستر تک کا تو ابھی کیونکہ کل رات سے لے کے اب تک کوئی اتنی خاصی مومنٹ جیسی میں ایسپیٹ کر رہا تھا ویسی نہیں آئی تو ابھی مارکٹ کے جو مین آرٹ پوائنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے رائٹ سائٹ پہ ہری جو سب اعلال باتی ہے وہ جلنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں ایو ایکس یونی سویب ریپ لٹی سی تو یہ ہمیں ایک سائن دے رہی ہے کہ مارکٹ میں آپ پوائنٹ نیچے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ان کی سپورٹ انڈزیسنس بنتی جائے گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا لٹی سی کی دوستو سپورٹ بن سکتی ہے چونسٹھ اشاریہ اسی تک کی یا کہہ لیں کہ پیسر ڈالر تک کس کی سپورٹ بنے گی تو آٹم نے ہمیں آج شبا دی ہے پینسٹھ سینٹ کی ٹریڈ آج بھی ہم اسے کرنٹ پہ بائن نہیں کریں گے کیونکہ کرنٹ پہ بائنگ بعض اوقات میڈ میں ہوتی ہے مارننگ میں نہیں تو اب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پندرہ اشاریہ بیس سے اس کے اندر قریب چالیس سینٹ کی کمی آ سکتی ہے فورٹین پوائنٹ ایٹی تک کا لو یہ لگا سکتا ہے چینلنگ فاسٹی بیہیوئر کر رہا ہے ایٹ پوائنٹ ٹوائنٹی میں اس کی مارکٹ آتی ہے تو یہ اس کی بہترین سپورٹ ہے مسلسل یہ ایٹ ٹوائنٹی سے ریکاور کر رہا ہے تو ہم ایٹ ٹوائنٹی کو ہی پریفر کریں گے فسٹ بائنگ کے لیے ایٹی سی کی گائز ہم بات کرتے ہیں رات کو اس کے ہمارے جو سگنل سے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے اور میں نے آپ کو جو نیکسٹ مارکٹ کے لیے اپڈیٹ بتائی تھی وہ تھی پچیس اشاریہ تیس اس کی مارکٹ نے لو لگایا پچیس اشاریہ ترتالس کا تیرہ سینٹ کا یہ گہب رہا اگر آپ نے اس کو اگنور کیا ہے اس گہب کو اگنور کیا ہے تو آپ کو پھر سے ایٹی سی پچاس سینٹ کی ٹریڈ دے کر گیا ہے ایٹی سی کو پھر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ایتھریم کی مومنٹ کے ساتھ کس کے ساتھ ایتھریم کی مومنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کو ٹوائنٹ پوائنٹ فوائنٹ پہ پھر سے دیکھنے کو ملے گا اور آپ نے وہاں پر اسے اگنور نہیں کرنا سو گائز اس مارکٹ میں ہمیں نیر نے 3.20 سے لے کر 3.31 تک 10 سینٹ کی ٹریٹ دی ہے اب یہ 10-10-20 سینٹ کر کے بڑی مشکل سے اپنے آپ میں ریکوری کر رہا ہے تو یہاں پر آپ نیر میں اگر انٹری کرنا چاہیں گے تو 10 سینٹ کے لیے آپ 3.18 پر اس کی انٹری بنا کر 3.30 کا ایک جیٹ رکھئے گا اس سے زیادہ ابھی فی الحال اس میں کپیسٹی موجود نہیں ہے بی سی ایچ نے ہمیں 200 2.50 ڈالر کی ٹریٹ دی ہے آج کی مارکٹ میں بڑا زبدسرا اب اس یہ اچکم دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز اس کی سپورٹ بنے گی 122 ڈالر کی ٹھیک ہے 122 اور اگر ہمیں نیکسٹ کی ضرورت پڑی یاد رکھئے گا کہ جب مارکٹ پمپ کر رہی ہوتی ہے یہ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں تو رسک بھڑتا چلا جاتا ہے تو اگر کریش کر رہی ہوتی ہے تو رسک کام ہو جاتا ہے کہاں پر انٹری لینے کے لیے تو ابھی مارکٹ پمپ کر رہی ہے سلولی اس لیے ہمیں یہاں پر ایکٹیو ایکسٹرا رہنا ہوگا اب بات کریں گے دوستو یہاں پر فل کی فل کو ہم نے بائی کرنا تھا فائیو پوائنٹ ایٹی پہ فل وہاں پر نہیں آسکا فل اب کریش کر رہا ہے تو ہم فائیو ایٹی کا ٹارگٹ اپنا جو ہے وہ آن رکھیں گے تیارا لونہ کلاسک میں ایک پمپ آنے کے چانسز ہیں لیکن کیسے وہ میں آپ کو سیپرٹ اس کی انفرومیشن پروائیڈ کروں گا اسی کے ساتھ دوستو آئی سی پی نے ہمیں بہت سبردست ٹریڈ دی ہم نے اسے بائی کرنا تھا فائیو پوائنٹ ففٹی پہ ٹھیک ہے اور آئی سی پی نے لو لگایا فائیو پوائنٹ ففٹی ایٹ کا اور ہائی رہا فائیو پوائنٹ ایٹی ٹو کا تو تقریباً یہ ہمیں دے کر گیا ہے چوبیس سنٹ کی ٹریڈ ہم اسے پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں فائیو پوائنٹ فورٹی فائیو پوائنٹ ففٹی پہ نیکسٹ مارکٹ کے لیے اے پی ای کی دوستو جہاں پہ سیچویشن قدرے بہتر ہوئی گیا جیسے کہ ہم نے اسے بائی کر رکھا تھا فور پوائنٹ سکسٹی پر بھی فور پوائنٹ فورٹی فور پہ بھی دونوں کے اعتبار سے ہم اس وقت اس میں ٹریڈ میں ہیں اب یہ کریش کرے گا دیفنیٹلی کریش کرے گا تو ہم اسے فور پوائنٹ سکسٹی کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو آج کی مارکٹ میں ہم اپنے انیلسز میں ای جی ایل ڈی کو ایڈ کر رہے ہیں ایل رونڈ کو ٹھیک ہے یہ ساتھ ڈالر پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ ریلی موجود رہتی ہے تو میں اس کو ہماری ٹوائل وار کی ٹریڈ کے لیے دسکشن میں اب انٹر کر رہا ہوں گائز آج سے میں نے ہفتہ پہلے آپ سے سینڈ بوکس شیئر کیا تھا جب یہ سکسٹی ایٹ سینڈ پہ تھا سینڈ بوکس آج نائنٹی ٹو سینڈ پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ چوبیس سینڈ پلس کر چکا ہے اگر آپ نے اسے سکسٹی ایٹ سینڈ پہ میں نے آپ کو لونگ ٹم بتایا تھا پندرہ دن اور ایک مہینے کے لیے تو یہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے یہ ون ڈالر تک کن فرم جا سکتا ہے اور ون ڈالر پہ اگر اس کی ریزسٹس چوبیس گھنٹے کی رہ گئی تو یہ ون پوائنٹ ٹوئنٹی فور کا بھی ہائی لگائے گا تو یہ اسی لیے دوستوں میں آپ کو کیبلس وقت کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جو شروعات میں سمجھنے پر آپ کو خضم نہیں ہوتی مطلب آپ کو نہیں کئی ایسے بگنرز ہوتے ہیں جن کو خضم نہیں ہوتی تو پھر وہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ جو عثمان بھائی ہیں یہ ہفتہ پہلے کی جو بات کر رہے تھے وہ پروف ہفتہ بعد جا کر ہوتی ہے ایک دم سے کوئی بھی پریڈکشن یہاں پہ پوری نہیں ہونے والی ایچ ٹی دوستو ہم ریپیٹ 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 کر رہے ہیں ایٹ پوائنٹ فورٹی سے ایٹ پوائنٹ سیونٹی تک کا تو ایچ ٹی نے پھر ایٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی ٹو کا لو لگایا ہو بھی گلوبل کا اور اس نے پھر امیٹ ریٹ دی اب دیکھیں کہ نیٹیو ٹوکن ایکسچنجز کے کیا دھوم بجا کے مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اسے پھر ایٹ پوائنٹ فورٹی پہ یوٹلائز کریں گے سو گائز اب بات کریں گے اوکے بی کی اوکے بی ہم نے گائز بائی کرنا تھا بیس اشاریہ پچیس پہ اس نے لو لگایا بیس اشاریہ اٹھارہ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پھر ٹوائنٹی پوائنٹ ففٹی نائن پر آ کر کریش کر رہا ہے تو ہمیں چالیس پنتالیس سینٹ کی ٹریڈ دے کر گیا ہے اوکے بی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اوکے ایکس ایکسچینج کا نیٹیو ٹوکن ہے تو اسے اگنور نہ کریں ٹریڈ کو لے کر کے کیسی ایس دوستو اب ہم نے بائی کرنا ہے دوبارہ سے نائن پوائنٹ نائنٹی پہ یہ ابھی لور نہیں کر سکا تو نائن پوائنٹ نائنٹی پہ کیسی ایس کو بائی کر کے ایکزٹ لیجے گا ٹین پوائنٹ تھرٹی گی یہاں سے دوستو ایک تیز رفتار پکٹتے ہیں ایمکی آر نے آج صبح سے لے کر ابھی تک یا میری ویڈیو بنانے تک چالیس ڈالر کی ریکووری کی ہے یہ آٹھ سو ساٹھ سے بھی نیچے جا چکا تھا ایٹ سکسٹی سے سو گائز دیر is a lots of thing and energy in ایمکی آر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہزار ڈالر تک کا ہائی لگا سکتا ہے لیکن ابھی آپ نے انٹری نہیں لینی کیونکہ ہماری کئی ایسے دوست ہیں جو ابھی نائن پوائنٹ فورٹی کی بائنگ میں سٹرک ہیں چانسز ہیں کہ اس کی باہر آنے کے ایکزٹ بن جائے 52.50 پہ ہم نے زی کیش کو بائی کیا تھا یہاں پر 52.50 کے اعتبار سے ہم زی کیش میں 1.30 ڈالر کے پروفٹ میں ہیں اور زی کیش کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے 51.80 پہ سو گائز یہاں پر ہم بات آپ کریں گے ایکس ایسی کی جس کے اندر ہمیں تقریباً پندرہ دن بعد پوسٹ آتا دکھائی دے رہا ہے اس کی ہم ٹو سٹیپ بائنگ کر چکے ہیں ایک ہمارے پاس اس کی 4042 کی بائنگ مجود ہے ایک اس کی ہمارے پاس 4038 کی بائنگ مجود ہے تو یہاں پر ایکس ایسی نے آج ہائی لگایا ہے 4039 70 تک کا ڈیفرنٹ ایکسینجز پہ اس کے ڈیفرنٹ ریٹس آ رہے ہیں فیلال بیسٹ آور ابھی تک بیٹ گیٹ پہ اس کے ریٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں سو گائز بیٹ گیٹ سے یہاں پر میں آپ کو اگاہی دیتا چلوں کہ بیٹ گیٹ نے یہاں پر ہمارے لئے پھر سے زیرو فیس کر دی ہے 11 نومبر تک یعنی کہ آپ 11 نومبر تک آسانی سے بیٹ گیٹ پر without فیس کوئی ڈیٹیکشن نہیں سیل پرچیز کی آپ اسے یہاں پر کسی بھی کوئن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ شورٹ ٹریڈ پچاس بار کریں جو ہماری 15 سینٹ کی کٹنگ ہوتی ہے سیلنگ اور پرچیزنگ پر وہ ہمیں یہاں پر کاٹنے کو نہیں دیکھنے کو ملے گی بلکل زیرو فیس کے ساتھ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں سو گائز ابھی نیو لی کوئی اس میں انٹری نہیں لے سکتا اس لیے کہ ایک سی سی اس طرح سے ابھی پمپ نہیں کر رہا لیکن اس کا پمپ ہوتا بڑا جینین ہے بہت تیزی سے یہ پمپ لگاتا ہے 45 سینٹ کا 60 سینٹ کا مطلب سینٹ سے مراد 4060 کا نیو کی اب بات کریں گے دوستو آپ کو یاد ہوگا میں کب سے یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیو کبھی بھی نیو شیئر کیا یہ 8.93 پہ تھا 8.50 کی بائنگ ہماری آڈینس کے پاس موجود ہے تو ڈیفنیٹلی نیو سے آپ ابھی ایجزٹ کر سکتے ہیں دوبارہ انٹری 8.90 کی ہوگی سو گائز اس مارکٹ میں تادہ ترین صورتیال کو دیکھتے ہوئے بلاہر رونی کوئن میں بھی پمپ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مجھے رونی 1.66 پہ آ چکا ہے ایک لمبا عرصہ بھی چکا ہے یہ پمپ نہیں کر رہا لیکن اٹس گوڈ اور ایچ انٹی کی یہاں پر ٹوپ ہنڈرڈ میں پھر سے واپس ہوئی ہے ٹوپ ہنڈرڈ سے نکل جانے کے بعد ایچ انٹی نے اپنے اندر 30 سینڈ کا کریش لے کے آیا تھا اور اب 30 سینڈ کی ریکوری ہوئی ہے سو گائز آپ ایچ انٹی کو یہاں پر 4 ڈالر سے 4.30 تک یوٹلائز کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں دوستو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کو کلوز کرنا ہے 12 گھنٹوں کے اندر اندر یو ایس ڈی ٹی آپ کے پورٹ فولیو میں ہونے چاہیے نہ کہ کوئن کیونکہ ہمیں کسی طرح کی بھی صورتحال کا مارکٹ میں سامنا ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کے لیے ریڈی رہنا ہے مزید یہاں پر دوستو آئی ایم ایکس کی بات کی تھی ہم نے رات کو آئی ایم ایکس ابھی سیم اپنے پرائس پر کڑا ہے اگر آپ نے رات کو آئی ایم ایکس کو بائی کیا تھا پوائنٹ سکسٹی نائنٹی سکس پہ تو ابھی اس میں تھوڑی سی کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کو ٹریڈ دے گا ویفز ہمارے پاس تھری تھرٹی کی بائنگ دوبارہ آ چکی تھی ویفز نے ہمیں تھرٹی سینٹ کی ٹریڈ دی ویفز کو دوبارہ یوٹلائز کیا جائے گا تھری پوائنٹ ٹوائنٹی فائنٹ پہ چاہے آپ کو ویٹ کرنا پڑے اس مارکٹ میں لیکن ٹریڈ میں لوز سے بچنے سے بہتر ہے آپ انتظار کر لیں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تھیریم کے کینل چارٹ کی طرف سو گائز ان لاسٹ ٹیل وار میں بی ٹی سی کی جو سپورٹ ہے وہ اٹھارہ ڈالر ویگ ہوئی ہے صرف ایٹین ڈالر اور یہاں پر جو ریزسٹنس ہے اس کے اندر بہتری آئی ہے قریب دو سو چھاسی ڈالر کی ٹو ایٹی سکس کی یہاں جو آپ سکرین پر اپ ڈیٹس دیکھ رہے ہیں اس کا پچھلے بارہ گھنٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ جو گوائن مارکٹ کیپ ہے یہاں پر اپ ڈیٹ آج کل بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہے یعنی کہ یہاں پر اس کی اپ ڈیٹ میں کوئی نہ کوئی تاخیر کا سامنا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم یہاں پر لائیو جو آپ کو ریٹس بتاتے ہیں یہ بائی ناز کے اپنے اور ویب سائٹ کے ریٹس ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلش کا ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے مسلسل مارکٹ کیونکہ اکیس ہزار ٹونٹی وان تھاؤزن نائٹی سکس پہ تھی رات کو اور اس وقت یہ ٹری ہنڈرڈ پہ پہنچ چکی ہے جو لیول میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو وہ ہیں ٹونٹی وان تھاؤزن فور فیفٹی پہ ریزسٹنس جو کہ ہو نہیں سکی فور ایٹی سکس کا ہائی تو ضرور لگا دیا اور اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کی جو اب نئی کینڈل بن رہی ہے اس کے شیڈوز اوپن ہو رہے ہیں ڈاؤن سائٹ پہ ٹھیک ہے اب اس شیڈوز کا بہت کام اوپن ہوا ہے تو اس سے بیٹر آئیڈیا ہمیں ملے گا فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز فور اور کی کینڈل چارٹ میں ظاہری بات ہے وہاں پر شیڈو اوپن ہوا ہے اب آپ یہاں پہ سیمیلر ایک چیز دیکھیں یہاں پہ کریش دیکھنے کو مل رہا ہے کریش کیسا ہے کہ تقریباً سیمیٹی فائیو ڈالر کا کریش آیا ہے پورے چار گھنٹے کی پشلی کینڈل میں اب یہ جو نئی کینڈل بن رہی ہے یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس کا شیڈو دیکھیں ڈاؤن سائٹ پہ بن رہا ہے اور یہ بیرش مارو بوزو بن رہی ہے بیرش مارو بوزو ایک موٹی تازی کینڈل کو بولتے ہیں جس کی ایکزیمپل میں آپ کو یوں دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے بیرش مارو بوزو یہ دیکھیں تو یہ کینڈل جب بھی مارکٹ میں آتی ہیں یا اس کی چھوی بھی مارکٹ میں آتی ہے تو کریش کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو اس کی کریش کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ ابھی نیکس ٹریڈنگ سیشن کے سٹارٹ ہونے کو تقریباً چار گھنٹے باقی ہیں اس میں اکیس ہزار میں آپ کو ڈریکٹ اس کی ویکر زون بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اکیس ہزار جو اس کی ویکر زون ہوگی وہ ہوگی نائنٹی اکیس ہزار نوے ڈالر اس کی ویکر زون ہے یہاں پر اس کی سپورٹ نہیں بنتی تو آخری ایک کریشنگ زون بنے گی وہ ہوگی اکیس ہزار انتیس یہاں پر بھی آپ کو سپورٹ پندی یہ دونوں پندرہ پندرہ منٹ کی سپورٹ ہے یہاں پر بھی پندرہ منٹ کی سپورٹ نہیں بنتی تو مارکٹ ہمیں ایک بار پیس ازار سات سو پچاس تک کا لو دکھا سکتی ہے مطلب کہ ایک لو آئے گا اس کے اندر سات سو ستر ڈالر تک کا سیون سیونٹی کا ریزن کیونکہ اس وقت مارکٹ میں اپ سائیڈ کی لونگ ٹریڈ بول لگ چکی ہے کس کے لیے فیوچر ٹریڈر کے لیے اب فیوچر ٹریڈر جب بھی یہ دیکھتے ہیں جی یہ ٹرینڈ آ گیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے جنہوں نے پیسہ لگا کر رکھا ہے وہ چھپنی بیٹھیں گے وہ آپ کی سوچ کو اُلٹا کرنے کے لیے مارکٹ کو کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں مینپلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے سو کیا ہوگا بی ٹی سی کا مستقبل پچیس ہزار پہ جائے گا تیس ہزار پہ جائے گا یہ ہم آپ کو ہر ٹوائل وار کی اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے نہ کہ میں آپ کو پریشان کر دوں یہ پندرہ ہزار پہ جانے لگا ہے نہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ تیس ہزار پہ جانے لگا ہے سو دوستو یہ کینڈل بھٹی چلی جا رہی ہے اس کو آپ نے ہماری ویڈیو کے آدھے گھنٹے بعد دیکھنا ہے اس کا شیڈو اور زیادہ نیچے گیا تو آپ نے ٹریڈ روک دینی ہے وہاں پر جو لیولز میں نے آپ کو بتایا ہے اسے فالو کیجئے گا اور آپ بات کر لیتے ہیں پوزیٹیو زون کی پوزیٹیو اور پمپنگ زون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ مارکٹ اس کی اکیس ہزار چھسو نوے پہ نائنٹی منٹ رزسٹ کرے نائنٹی منٹ رزسٹ کرے اور آلٹ کوئن موف کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس میں جو کوئن آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان میں اسے دوستو ان میں ٹوپ پہ ہیں دوستو ایویکس سول ڈبل اے بی ای اور ڈی سی ایچ انہیں آپ یہاں پہ اگنور مت کیجئے گا بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھیریم نے اپنا ہائی لگایا بی ڈی سی کی طرح سکسٹین سکسٹی سیون کا کل کا اس کا ہائی تھا سکسٹین سیونٹی سیون کا آپ نے لو پر ٹریڈ کی ہے لو آپ کو جو بتایا گیا تھا وہ تھا سکسٹین تھرٹی فائف اب سکسٹین تھرٹی فائف سے سکسٹین سکسٹی سیون کے درمیان صرف بتیس ڈالر کی ٹریڈ تھی تو ہاف ایتھیریم نے آپ کو صرف اور صرف سولہ ڈالر کی ٹریڈ دھی یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس لانگ ٹرم کے لیے ایتھیریم ہونا چاہیے آپ یاد کریں گے یہ دن کہ ہم نے کیا مس کر دیا خیر یہاں پر ہم ٹوائل وار کی بات کر رہے ہیں فیلال تو یہاں اس کی سپورٹ دوستو کل رات سے اب تک آٹھ ڈالر بہتر ہوئی ہے ایٹ ڈالر اور رزسٹنس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہتری آئی ہے پچھلے بارہ گھنٹوں میں ستائیس ڈالر کی اب اس کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک بہت باریک سی کینڈل بن رہی ہے یہ بڑی خطرناک کینڈل ہوتی ہے اس لیے کہ یہ اپر سائٹ کا شیڈو تو دے رہی ہے لیکن مارکٹ کو توڑ رہی ہے اب اس کی بہائنڈ آسکرین آپ جان سکتے ہیں کہ بہائنڈ آسکرین کیا ہونے والا ہے بہائنڈ آسکرین اس کی بیریش مارو بوزو بن رہی ہے ڈاؤن شیڈو دوستو اس وقت بیریش مارو بوزو کی طرف جا تو رہا ہے لیکن یہ ابھی تک شیڈو اس کے اوپن نہیں ہوئے اس کا پرائز ڈاؤن سائٹ پہ اوپن ہو گیا ایتھریم لو لگا دے گا ڈیریکٹلی سولہ سو کا اب سولہ سو کے لو سے پہلے دو چیزیں کومن ہوں گی فرسٹ آف آل سولہ سو بیس پہ اگر اس کی سپورٹ بن گئی تو یہ بڑا زبردست لیول ہے کیونکہ یہ کل سے لکھے اب تک چار بار سکسٹین ٹوئنٹی سے ریٹرن مار چکا ہے سکسٹین ٹوئنٹی سے یہاں پر اس کی سپورٹ نہیں بنتی تو اس کی کریشنگ زون شروع ہو جائے گی سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹین زیرو فائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر بھی پندرہ منٹ کی سپورٹ نہیں بنتی دونوں صورتوں میں تو پھر یہ دوستو پندرہ سو ساٹھ سک کا ہم کو لو دکھائے گا اور یہ کوک اپ اینڈ ڈاؤن کرے گی مارکٹ یہ کوک اپ اینڈ ڈاؤن اس لیے ہوگا جیسے میں آپ کو فیوچر ٹریڈر کے لیے بتا چکا ہوں تو اس کے اسے بھی آج آپ جیسے کل میری صورتحال بتانے کی کچھ اور تھی کہ آپ فورن ٹریڈ لے لیں ابھی ٹریڈ لے لیں لیکن آج ہم لو پہ ٹریڈ کریں گے ایتھریم کا اور مارکٹ کا فرس ٹریڈنگ سیشن میں کچھ بہیوری اتنا سٹرونگ نہیں تھا اس لیے تو ہم ایتھریم کو یوٹلائز کریں گے لو پر اور اس کے ساتھ یوٹلائز کریں گے صرف ایٹی سی اور ای این ایس کو کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے فلو 1.85 پہ کھڑا ہے تو یہ بری طرح گریش کر سکتا ہے نیئر کی بھی صورتحال بری ہو سکتی ہے کیونکہ نیئر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن اگر نیئر 3 ڈالر پہ چلا جاتا ہے تو آپ نے فورن انٹری کر لینی ہے کیوں کیونکہ نیئر ریکاور کرے گا جب تو وہ 3.25 پہ آگا اور 25 سنڈ کی جو آپ کی آج کی سمجھ لیں انکم ہو سکتی ہے وہ بلکل فری ہو جائے گی بلکل مفتخات ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ